بیسی اللہ سر کے بال اور ڈاڑے کے بال سپیاد ہونے لگتے ہیں اور جس سے ہم کافی زیادہ دکتیں ہیں پریشانیوں کو سامنا ہوتا ہے بیچارے ٹیٹمنٹ کرا 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 تھک چکے ہوتے ہیں پیسہ بہت برباد کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کو سکون نہیں ملتا ہے تو فرینس بہت شاندار نسکہ ہے کھانے کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے اور جس سے سفید بال ڈاڑی کے ہوں یا سر کے ہوں جس پر کہیں پر بھی سفید بال لیٹیش ویڈیو پانے کے لیے میرے آئیکن بھی بجائیں لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ ضرورت مند لوگوں تک یہ نسکے پہنچیں وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں فرینس اس سے پہلے بھی کئی سارے نسکے سفید بالوں کو کالا کرنے کے میں آپ تک پہنچا چکا ہوں تیل ویگرہ ہیں اور کھانے ویگرہ کے نسکے تو آج کا جو نسکہ ہے یہ بھی بہت شاندار نسکہ ہے اس کو بنا کر آپ استعمال کر کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مگر چلیے بینے کسی تاکھیر کہ ہم اس نسکے کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لینا ہے آملہ خوشک ٹھیک ہے آملہ خوشک ہمیں لینا ہے سو گرام اور حلیلہ سیا کالی حرک حلیلہ سیا آپ کو لینا ہے سو گرام سنائی مکی سنہ کے پتے آپ کو لینا ہے سو گرام ٹھیک ہے اور فلفل دراز پیپل یہ آپ کو لینا ہے پچاس گرام ٹھیک مصری پوزہ مصری لینے آپ کو موٹا موٹا تو ڈیلا ہوتا دھاگے والی وہ آپ کو لینا ہے ایک کلو ٹھیک ہے اب دو سو گرام آپ کو دیشی گھی لینا ہے دو سو گرام دیشی گھی میں آپ کو حلیلہ سیا بھون لینا ہے ٹھیک ہے جو کالی والی حرڑ ہے حلیلہ سیا دو سو گرام گھی میں اس کو اچھی درگی سے بھون لیں اور بھون لیں کے بعد اس میں سے اس کو نکال لیجئے گا اب باقی کوجہ مصری کے علاوہ جتنے آئٹم ہیں آملہ حلیلہ سیاہ اور سانہ کے پتے فل فل دراز ان سب کا پورٹر آپ بنا کر الگ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور کوجہ مصری جو ہے ایک کلو اس کو آدھا کلو پانی کے اندر ہلکی آن پر پٹانا ہے ٹھیک ہے آدھا کلو پانی آپ اسی بھوانے میں اسی برطن ویرک اندر ڈال کر اور اس کے اندر کوجہ مصری ڈال دیجئے اور اس کو خودکم 10 مدرہ منٹ پتائیں جب اس کا قواب بن جائے اچھی طرقی سے قواب بن جائے ٹھیک ہے اس میں کھول بگر آ جائے اور گڑا بن اس کے اندر آ جائے تو اس کو اتار لیں آپ چولے سے اتارنے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے لیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس سارے آئٹم آپ نے جو پیسے تھے سفو بنائے تھے ان زڑکوٹیوں کا یہ اس کے اندر آپ کو ملا دینا ہے اس کے اندر آپ ملا دیجئے گا ملا کر اور کسی سیشے کے برطن میں کانچ کے برطن میں اس کو محفوظ کر کر آپ پر رکھ لیں آدھا چمس صبح ناشتے سے پہلے اور آدھا چمس شام کو خانہ خانے سے پہلے لینا ہے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ کانٹینیو رگولر اس کو لیتے رہیں اس کے بیسے ہی بہت زیادہ فوائد ہیں پیٹ کے لیے بھی نسکہ آپ کو کام کرے گا پیٹ کرڈا جسے وغیرہ بھی آپ کا اچھا رہے گا نہیں ہو جائے تو فرنس اس کو استعمال کریں اس سے فائدہ اٹھائیں دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں نیشنل جو کن دیزار کریں جب تک کے لیے خدا